اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کو ایک بہت ہی قیمتی دوائی جو گھروں میں کام آنے والی دوائی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بلڈ پریشن میں بھی کام آتی ہے اور فالج جو کہ ٹائ فائیڈ یا پولیو کے بعد فالج ہوتا ہے اس میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے اور اس کے علاوہ جو بچے چلتے نہیں ہیں جلدی وہ ان میں بھی کام آتی ہے سب سے ضروری کام یہ بلڈ پریشر کے لیے کام آتی ہے جن کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کے لیے کام آتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہر قسم کے فالج میں کام آتی ہے خاص طور پر جو بچوں کو پولیو کی وجہ سے ٹانگٹیڑی ہو جاتی ہیں وہ یہ بریٹا کارب اور سلفر اس کے ساتھ نمائی اثر پڑتا ہے مریض پر ایک بچہ تھا جس کو پولیو ہوا اور اس کی ٹانگیں بہت کمزور ہو گئیں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ کمزوری ہوگی لیکن اس کو جب سلفر اور بریٹا کارب لمبے عرصہ تک دیا گیا اور اگرچہ وہ مکمل سید جاب نہیں ہوا لیکن وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے اپنی عمر کو گزار رہا ہے دوسرا اس کا فیدہ مین فیدہ جس کے لیے میں نے یہ خاص کورو پروگرام کیا ہے وہ ہے اوپر کا بلڈ پریشر کا ہائی ہونا جو انہیت خطرناک ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے ویند پھٹ سکتی ہے فالج ہو سکتا ہے اور کئی قسم کے نقصان ہائی بلڈ پریشر سے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ بریٹا کارب دو سو وہ لکھا ہوا ہے اور بیل ایڈونا دو سو یہ ملا کر دینے سے اللہ کے فضل سے چند خراکوں سے ہی بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن لگاتار اس کو دینے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ڈاؤن ہو جائے تو اس لیے جب نارمل ہو جائے تو ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کریں تو یہ آپ کے لیے ہر گھر میں اس کا آج کل استعمال تقریباً ضروری ہے گھر میں کوئی نہ کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض رہتا ہے اور اس کے لیے یہ پھر بریٹا کارب اور بیل ایڈونا ملا کر دیں اگر اس سے نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر مریض کو دیکھیں کہ وہ نمک کی زیادہ خواہش تو نہیں کرتا اگر وہ نمک زیادہ کھاتا ہے اس کا نمکین چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے تو پھر نیٹر میور اس کی دوائی ہے اس کے ساتھ عدل بدل کر آپ دے سکتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہونے کی بجائے لو ہوتا ہے تو اس میں اس میں پھر آپ کو دوائی دینی پڑے گی ناجہ تھرٹی میں دیں صبح دپیر شام یا کاربو ویج یہ دو دوائی ہیں جو کمزور بلڈ پریشر کو مضبوط کر دیتی ہیں اگر لو ہے تو اس کو لیول پہ لے آتی ہیں یہ دو دوائیاں ناجہ اور کاربو ویج سی اے آر بی او بی ای جی کاربو ویج تو اس کے لیے یہ میں نے سمجھا کہ یہ بھی آج کل ہر گھر میں اس قسم کی بیماری ہے اور ضرورت پڑتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ اس کا گھر میں پہلے ہی علاج کریں بجائے اس دے کہ آپ زیادہ عدویات کھا کر معاملے کو خراب کر لیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ بے ضرر دوائی ہے کسی قسم کا نقصان نہیں دیتی لیکن فیدہ ضرور ہوتا ہے اگر فیدہ نہ ہو تو نقصان تو نہیں ہوتا اس لیے یہ بچوں کے لیے بھی خاص طور پر کام آنے والی چیز ہے اور وہ بچے جن کا قد چھوٹا ہے وہ اگر برائٹہ کارب دو سو کی لیتے رہیں ہفتے میں دو تین بار اور اس کے ساتھ پھر سلیشیا اور کلکیریہ فلور سکس ایکس میں یہ لیتے رہیں تین چار مینے میں انشاءاللہ قاد بڑھنا اس کا شروع ہو جاتا ہے ایک یہ نسکہ نوٹ کر لیں سلیشیا سکس ایکس اور کلکیریہ فلور سکس ایکس دینی ہے دن میں تین بار اور برائٹہ کارب دینی ہے ہفتے میں تین بار ایک دو دن چھوڑ کر یہ لگاتا ہر آپ تین چار مہینے دیں پھر ایک مینہ وقفہ کر لیں پھر دو تین مہینے دیں انشاءاللہ سال کے اندر اندر آپ کے بچے کا قد بڑھ جائے گا تو اس لیے یہ میں نے آج کا یہ پروگرام کیا ہے کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں قد کے وہ اس کو استعمال کریں جن کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ اس کو استعمال کریں جن کو پرانا فالج ہے ٹائفائڈ کی وجہ سے یا پولیو کی وجہ سے اس میں دو تین عدویات اور بھی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں وہ سلفر ہے اور رسٹاکس ہے سلفر اور رسٹاکس کو ایک دن دیں اور برائٹا کارو کو ایک دن دیں اس طرح باری باری دینے سے بہت جلد فالج کو بھی انشاءاللہ اچھا اثر ہوتا ہے فالج کے بارے میں اور لیکن لمبے عرصہ تک یہ دوائی کھلانی پڑتی ہے تو یہ تھی آج کی ہومیوپیتھک کی محفل جس میں آپ کے گریلو استعمال ہونے والی چیزیں خاک سار نے بتائی ہیں ان کو نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں بوقت ضرورت گھر میں ہی آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں تو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ